اسلام کن فرنس اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم روٹی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے اور سب کو حیران کر دیں گے یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی کمال کی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور جڑ پر تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو چلے جی ہم اپنی زبردست سی نیو یونیک ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن یا باؤل لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ میدہ یا آٹا یہ آپ کی اپنی چوائز ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چھٹکی نمک اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ککنگ اوئل اور ککنگ اوئل کو بھی ہم نے آٹے کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے مسل لینا ہے سارا داکہ یہ آئل سارا آٹے کے اندر مکس ہو جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب پانی اور ہم نے اس کو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جانا ہے اور ہم نے اس کو مکس کرتے جانا ہے پھر ہم نے اس کو گون لینا ہے اس کی ہم نے ایک سوفٹ سی ڈو بنا لینی ہے یہ اس طرح سے میں نے آٹے کو گون لیا اور اس کی ایک سوفٹ سی ڈو تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ریست دے دیں گے دس منٹ کے لیے پھر ہم اس کو سینٹر میں سے ہاف کریں گے اس کے دو پیڑے بنا لیں گے اور یہ میں نے اس کے دو پیڑے بنا لینے اب ہم ایک پیڑا اس میں سے اٹھائیں گے اور تھوڑا سا میادہ ڈسٹ کریں گے یہ آٹا ڈسٹ کریں گے اور اس کو پر ہم نے اس کو بیل لینے اور آپ نے اس کو بہت باریک اور پتلا بیل لینے اے ایچا کسے اس آپ نے اس کو باریک بیل لینے یہ دیکھیں میں نے اس کی ایک روٹی بیل لی ہے اب ہم کسی برتن میں یا کڑائی میں پانی پاس اوپر رکھیں گے جولے میں فلیم کون کریں گے اور جب پانی میں بوئیل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں اس روٹی کو ڈال دیں گے اور آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ اس میں ڈالنا ہے تاکہ یہ گرم پانی کی چھینٹی آپ کی ہاتھ پہ نہ پڑ جائیں ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ایک سائٹ سے پکا لینا ہے پھر ہم نے اس کی سائٹ احتیاط کے ساتھ چینج کرنی ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے دو سپون میں لے رہی ہوں اس کی مدد سے اس کی حملیہ سے کر کے سائٹ چینج کر لی ہے اور ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے دوسری سائٹ سے بھی ہم نے اس کو پکا لینا ہے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانی میں سے نکال لیتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تب تک ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر ہم دو کھانے کے چمچ کوکنگ آل شامل کریں گے فلیم کو ہم نے آن کرنا ہے اب ہم اس میں ایک چھوٹی پیاس سلائسز میں کٹ کر گے وہ اس میں شامل کریں گے اور پیاس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے پھر ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے جولین کٹ میں نے کیا بھائے اس میں چکن شامل کریں گے چکن کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک اچھے اس کو فرائے کر لینا ہے چکن کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر سارا وائٹ ہو جائے چکن کو دو سے تین منٹ تک خم فرائے کریں گے چکن فری ہو گیا اب اس میں شامل کریں گے ایک چاہے چھمچ نمک ایک چاہے چھوٹی لال مرچ سپایسیز ا bulky کے بعد ہم نے اس کو ایک میناٹ کے لئے مزید پکیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا جمچ سویا سواؤس ایک کھانے کا چھمچ سویوف سرکہ اور ایک کھانے کا چھوٹی جس میں ہم ا nuovoihار کریں گے چلی سواؤس یہ سارے سپایسیز کو ا prevalence ہم نے هائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹی گاجر جولین کٹ کی وہ اس میں شامل کریں گے توڑا سی شملا مرچ بھی جولین کٹ کر کے اس میں ہم ایڈ کریں گے اب ہم نے ہائی فلیم پہ ویجیٹیبلز کو ہم نے سوتے کرنا ہے فلیم کو ہم نے لو نہیں کرنا نہیں تو یہ سبزیاں ساری گل جائیں گی ہم نے ان کا کرنچ پر کرنا ہے اس لئے ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے اب جو روٹی بھی چھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ پیزا کٹ رہا ہے تو اس کے ساتھ کٹ کر لیں اس طرح سے نہیں تو آپ چھوٹی کے مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو اتنا اتنا پتلا کٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو پلیٹ میں رکھتے دکھاتی ہوں پہلے ہم اس کے کناروں کو کٹ کریں گے ہم اس کو ایک سکیئر فرم میں لے آئیں گے اس طرح سے کٹے میں ہمیں آسانی رہے گی یہ کنارے کٹ کر لیا میں اس کو سینٹر میں سے کٹ کروں گی کیونکہ ہمیں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا ہم اس طرح سے لمبائی میں کٹ تے جاؤں گی اس طرح سے ہم نے اس کو سارے پیسز میں کٹ کر لیا دیکھیں میں آپ کو سیپریٹ سیپریٹ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ سارا میں نے روٹی کو کٹ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سٹریپس میں کٹ کرنا ہے اب ہم اس کو ایڈ کریں گے چکن اور ویجیٹیبلز میں اس کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور یہ بہت زبردست ریسٹورنٹ سٹائل چاو مین ہماری بن کے ریڈی ہے اب میں اس کے اندر ایک ایسی چیز ایڈ کروں گی جس سے پوری گیم ہی چینج ہو جائے گی وہ اس ریسپی کی جان ہے اور اسے بلکل اس کی لک بھی ریسٹورنٹ سٹائل جیسے آئے گی ہم اس میں شامل کریں گے دو چھوٹ کی حلدی اور یہ دیکھیں حلدی جیسے ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اور کیا اس کی کمال کی لک آتی ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل اس کا بلکل پرفیکٹ اوریجنل قرار بن جائے گا آپ اس ریسپی کو ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا رمضان آنے والے آپ افتاری میں بھی اس کو بنائیں یہ بہت ہی آسان اور جٹ پٹ ریسپی ہے آپ لوگ ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکس ریسپی میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سرا حیال رکھے گا سٹے سیف اللہ حافظ